بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویلکم فرنڈز میں ہوں آپ کا آلائن ٹوٹر شہاب اسلام ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں میکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں کچھ امپورٹنٹ اپشنز بتانے جا رہا ہوں اور اس کو کس طرح سے ایکسل میں اپلائی کریں گے اور فارمولو کا یوز میں اس میں سمجھا ہوں آپ کو تو فارمولو کا یوز لیتے ہوئے سب سے پہلی جو ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیز ڈیوی ہے ہمارے پاس اور یہاں سیلز ہے اب یہاں ویسٹ کراچی اور صرف سینٹرل یعنی کوئی ایسا کولم اب یہاں میں نے سٹی تارگٹ رکھا ہوا ہے اسی طرح آپ کوئی پرڈکٹ ہو گئی کوئی ڈپارٹ ہو گیا یا کوئی امپلائیز کے نام ہو گئے ایک خاص ورڈ جو کسی سیل کے اندر آ رہا ہے ان کا صرف ٹوٹل مجھے نکالنا ہے الگ یعنی ہمیں ٹوٹل یہاں سیپرٹ کراچی بھی دیا ہوئے اور یہاں لاسٹ میں کراچی ہے کسی سیل میں فرسٹ میں کراچی ہو تو ان کا ٹوٹل کراچی کا ریکارڈ ہمیں یہاں پہ چاہیے ایسی طرح اور کوئی دوسری سٹی ہے اب وہ سینٹرل میں ہے یا لاسٹ میں ہے یا فرسٹ میں اس الفابیٹ کو تارگٹ کرتے ہوئے اس ٹیکس کو ایک سیل میں ان کا ٹوٹل ہمیں الگ کرنا ہے بعض دفعیس ہوتا ہے اگر امپورٹ کرتے ہیں کسی ڈیٹا کو تو اس میں اس طرح سے ڈیٹا مکس ہوا با رہا ہوتا ہے تو اس میں کیلکولیشن کے اندر یہ فارمولا آپ کی ہیلپ کرے گا اور یہ ہی اگر صرف ہائلائٹ کر کے ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے میکروس آف ایکسل میں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوتا ہے ٹیکس دین کنٹین سیل پر تو منور دیکھنMY میں一پ ایک سینٹی سیلیکٹ ہوں کرید ہوں میں چاہدھوں فرسٹ میں ہمیں کراچASP میں گروس میں ہوتا تکہ کی Whatis ہائلائٹ، سل رول فرسٹ آپ کو گائے کرنا ہے جس کاللمنؤ کے اندر سے ایلفہ، بیٹ یعنی ٹیکسا نیست پر تارگیٹ کرنا ہے اس کامل کو پور سیلجپ کریں اب وہ سیل منور میں،اع Gallium لاسٹ میں، سلسل سو اسلیگچ assassination میں تو پھر اس کے لیے آپشن جو ہوتا ہے اس کا کنڈیشن فارمیٹنگ ہائی لائٹ میں دیا وہ ہوتا ہے ٹیکس تین کنٹین اب دیکھیں یہاں سٹیز ڈکیاب ہے میں یہ مثال کی طور پر کراچی کر دوں تو جتنے کراچی والے کراچی کا ویڈ یوز ہوا ہے جتنے سیل میں وہ سب کلر سے آ رہے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں یلو گرین رائٹ یا کسٹم میں جا کے اپنی مرضی سے فیل میں نے کہا اس طرح ہو جائے اور فونڈ اس کا کلر وائٹ اس طرح سے آ جائے تو یہ تو آسانی سے ہمیں کلر سے ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں لیکن یہی چیز اگر ہمیں ٹوٹل نکالنا ہے ان کی سیلز سینٹر کراچی نوٹ کراچی اور جو بھی ہمارے پاس دیئے میں تو اس کو کس طرح سے کریں گے اس کے لیے پھر ایک فارمولا ہم لگاتے ہیں سم ایف اور پہلا جو اس میں کام ہے وہ سم ایف فارمولے سے یہ فنکشن میں سمجھاؤں گا ورکنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور دوسرا پھر بٹمین ٹو ڈیٹس کے اگر ہمیں درمیان میں ٹوٹل چاہیے تو وہ کس طرح سے نکالیں گے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس طرح سے جو ٹیکس آ رہے ہیں ان کا ٹوٹل نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک الگ جگہ پہ سیٹی کا نام ٹائپ کرا سیٹی اب سیکنڈ آگئی لہور اور ٹھرڈ آگئی اسلام آباد اور اس کی بھی فارمیٹنگ اس طرح سے ہی کر لیتا ہے سب سے پہلے اگر سم اف آپ نے میری پچھلی شہاب اسلام یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو دیکھی ہیں ایکسل کی جو بیسک سریز اس میں میں نے بتایا ہے سم اف میں ہمارے پاس سیمپل جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں تین سینٹنس ہوتے ہیں سب سے پہلے کہتا ہے رینج اس کے بعد کرائیٹیریا اور لاسٹ میں ہوتا ہے سم رینج تو اگر سیمپل ہمارے پاس کراچی ہوتا ہے دیکھیں پہلے میں سم اف کو کلیر کروں ادھر میں اپلائی کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں بریکٹ اوپن کے بعد ہم نے کہا رینج میں آل سیٹی سیلیک کر لی یعنی جو نیم کا ٹوٹل نیم کا کولم ہوگا وہ آل سیلیک کرنا ہے آپ کو اب میں نے پھر بتا دی ہے سیٹی کا کولم سے میں آپ کو اس فارمولے میں سمجھا رہا ہوں اسی طرح آپ کا نیم کا ہوگیا پرڈیکٹ کا ہوگیا کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگیا اس کے اوپر آپ یہ آسانی سے اپلائی کر سکتا ہے طریقہ دیکھ لیں سم اف کا کام کس طرح کرتا ہے آل سیٹی کا کولم سیلیک کرنا جیسی کومہ کریں گے سینٹنس چینج ہوگی آپ کرائیٹیریا پہ آگئے تو کرائیٹیریا پہ ہم نے کہا کراچی کو چیک کریں یعنی جو فرسٹل الگ سے ہم نے کراچی لکھا ہوا اس کو ہم نے کلک کر رہا پھر کومہ اس کے بعد سم رینج کہاں سے سیلز دیکھنی ہے ہم نے کہا آل سیلز یہاں سے کراچی کی سیلز بتایا بریکٹ کلوز تو یہ تین سینٹنس ہوتے ہیں سم اف میں یہ ہم نے بڑا گیا بریکٹ کلوز کیا تو ہمارے پاس زیرو آئے گا کیوں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کراچی سیپرٹ نہیں لکھا ہوا اچھا یہ لکھا ہوا ہے ہم نے اس پہ ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے اندر جو سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے اس میں آنسر میں پھر زیرو منشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز جب آپ فارمولا پلائی کریں گے لازمی اس چیز کا خیال کریں گے ڈبل کلک کر رہا ہوں میں K A R A C H I تو آپ دیکھیں جیسی میں نے سیپرٹ چینج کرا تو وہی سیل ہماری جو سیپرٹ کراچی تھی وہ آگئی تو فارمولا لگاتے وقت لازمی اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہوتا ہے کوئی الفہ بیٹ میں مسٹیک نہیں ہو اور دوسرا ایک اور پرابلم جو آتی اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں کراچی لکھا ہے اور یہاں پہ کراچی لکھا ہے اس میں سپیس دے دی ہم نے تو وہاں زیرو ہو جائے گا اور یہاں سپیس نہیں ہے تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے خاص طور پر سامیف کا فارمولا یوز کر دیں اکثر سٹوڈنٹس یا پھر یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فارمولا یوز کر دیں ہمارا آنسر زیرو آ رہا ہے تو یہ چیز پرابلم کر رہی ہوتی سامیف میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب میں سپیس کے لئے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کا آنسر ہمارے پاس بالکل صحیح آ رہا ہے اب میں نے جو بتانا تھا اس کے اندر آپ سے میں نے یہ کہا تھا کراچی ٹیکس کے لاسٹ میں آ رہا ہے سیل میں شروع میں آ رہا ہے سب کا کراچی کا ٹوٹل چاہیے ہمیں تو اس کے لئے پھر ہم کیا کریں گے یہ تو سمپل تھا جو پہلے بھی شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فارمولا اور آج جو ہمیں ٹوٹل چاہیے ملٹیپل ایکول سامیف بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد رینج آل نیم کاما اب ہمیں کیا کرنا ہے کاما کے بعد انوارٹیٹ کاما دینا ہے پھر اسٹیرک دبائیں گے جو رائٹ سائٹ نومیرک کیز ہوتی ہے نائن کے اوپر آپ کو اسٹیرک ملٹیپلائے کا سائن ہوتا ہے یہ دیں گے پھر انوارٹیٹ کاما اور اس کے بعد لگائیں گے اینڈ فنکشن شف کے ساتھ آلفہ بیٹیگل کیز کے اوپر جو آپ کو سیون بٹن دیا ہوئے اسے پریس کریں گے اور اس کے بعد سامیف کا بہت طریقے سے یوز ہوتا ہے یہ سیمپل میں اسی میں آپ کو ایک ایک سیمپل دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کامنٹس آیا تھا اس طرح سے ان کو پوچھنا تھا کہ ٹوٹل ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو وہ میں بتا رہا ہوں بائیک اس کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو آنے والی جو ہوں گی ٹاپک میں یہ میں آپ کے ساتھ سامیف کو کمپلیٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور ہر طرح سے جو جو سامیف کا ہم یوز کر سکتے ہیں ایکسل میں اس کو ایکسپلین کروں گا تو اب کریٹیریہ سیلیک کر رہا ہے ہم نے پھر اس کی افساد انڈ فنکشن آئے گا اور انڈ فنکشن کے بعد پھر انوارٹیٹ کومہ سٹارک انوارٹیٹ کومہ کومہ اور سم رینج میں پھر آل سیلز سیلیک اسی طرح سیلز سیلیک کر رہا ہے کانٹیڈی ہوگی پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں سب سے پہلے آل نیم کیے کومہ اور پھر اس طرح سے جو اس فارمول میں ملٹیپل نام اللہ سینٹر میں شروع میں ان کا ٹوٹل جو چاہیے ہمیں اس کو ہم اس طرح لکھیں گے انوارٹیٹ کومہ سٹارک انڈ فنکشن کریٹیریہ پھر انڈ فنکشن پھر انوارٹیٹ کومہ سٹارک پھر انوارٹیٹ کومہ کومہ اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں آل سیلز تو اب بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر تو یہاں اب کراچی جتنی نفعہ بھی آ رہا ہے ہمارے پاس اس کی ٹوٹل سیل ہمارے پاس یہاں سب اف کے فارمولے سے نکل کے آ گئی یہی اگر مینول چیک کریں ایکول کراچی کی ایکیسے پلس سیکنڈ یہ آ رہی ہے پلس تھرڈ پلس اسی طرح کراچی جہاں جہاں ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو سیکنڈ کر کے پلس کر رہا ہوں اور لاسٹ یہ آ رہا ہے انٹر تو سیم وہی انسر دیکھیں ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہم نے مینول کیا ہے اور اسی طرح جیسے لاہور سٹی ہوگی یا اسلام آباد ہوگی یا سٹی سنگل یا لاسٹ میں فرسٹ میں تو اسی کو آپ پھر ڈرائگ کر سکتے ہیں ڈرائگ کرنے کے لئے آپ یہ جو کریٹیریہ ہوگا جو رینج والا ہے اس کو سیلیک کر کے ایف فور دوا دے اور جو لاسٹ میں سیل سیلیک کری ہے ہم نے اس کو بھی سیلیک کر کے ایف فور دوا دے اور جو کریٹیریہ تھا یہ سیمپل ہی رہنے تھے اسی طرح انٹر اور آپ اس کو ڈرائگ کر کے نیچے لیا ہے تو ہمارے پاس سب کا ٹوٹل آ جائے گا ڈرائگ اگر ہم یہاں ٹوٹل کرتے ہیں اس کو میں مرز کر رہا ہوں ٹوٹل آماؤنٹ آلٹر ایکول اس کو پلس کیا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹوٹل کر کے چیک کر لیتے ہیں آلٹر ایکول اچھا ٹوٹل سیم نہیں آ رہا کیونکہ اس میں ایک ٹیکس جو ہے وہ میں نے چینج اکھا ہیدر آباد سندھ وہ اس میں میں نے شامل نہیں کیا اس کے لیے یا تو ہم ایک رو ایٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سیل ایٹ کر لیتے ہیں سیلیک کر رہا ہم نے اور انسٹ پہ جا کے یہاں کلک کیا تو یہ سیل ایٹ ہو جائیں گے اور ادھر میں ہیڈنگ دیتا ہوں ہیدر آباد اور سیم اس کو نیچے ڈرائگ کر کے لیے آتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ آلٹر ایکول دوبارہ سے کیا تو سیم وہی ٹوٹل آ رہا ہے جو ہمارا یہاں پر آ رہا تھا تو اس طرح سم ایک اف کا یوز جو اسٹیرک کے ساتھ کرتے ہوئے اگر ملٹیپل نام اور ان کو ایک جگہ پہ ٹوٹل کرنا ہے تو ہم کس طرح لگا سکتے ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھائے اور سیم ایک فارمیٹنگ سارے سیل پر کرنی ہے تو اس سیل کو کلک کرتے ہوئے تمام سیل سیلک کر لیں اس طرح سے یہ بھی ایک سیم فارمیٹنگ کے اندر آ جائیں گے ایک اور ایکزیمپل اسی میں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اسی کا یوز لیتے ہوئے سم اف جو میں نے بتایا اگر اس کے ساتھ ہم اس لگاتے ہیں سم اف تو سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ کی بیٹوین کی سیل اگر ہمیں چیک کرنی ہے تو اس فارمیلے سے ہم کیسے چیک کرتے ہیں یہاں میں ایک سیل دے رہا ہوں اسٹارٹ ڈیٹ اور سیکنڈ ایک سیل دے رہا ہوں میں انڈ ڈیٹ اور یہاں پر ہم لگائیں گے ایکول ایس یو ایم آئی ایف ایس سم ایف بریکٹ اوپن تو سم ایف ہم سے کہتا ہے سب سے پہلے سم رینج اور اس میں ملٹیپل کرائٹیریا دے سکتے ہیں ہم سم ایف جیسے نارمل سم ایف میں سنگل ایک رینج ہوتی ہے اور سم نیم ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ پر کرائیڈ ایری ہوتا ہے پھر سم رینج تو اس کے اندر پھر آپ کیا کریں گے ریکٹ اوپن کے بعد آل سیلز سیلیک کاما اور اس کے بعد کرائٹیریا رینج جیسے سم ایف سیمپل میں ہم فرسٹ کرائٹیریا رینج دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سم رینج ہوتی اس کے بعد آتا ہے کرائٹیریا رینج تو سم رینج میں ہم نے فرس سیل سیلیک کر لیا آل کولم کاما اس کے بعد کرائٹیریا رینج پوچھ رہا ہے تو کرائٹیریا رینج میں آل ڈیٹ کا کولم سیلیک پھر کاما انوارٹیٹ کاما گیر ایٹر دین ایکول اور انوارٹیٹ کاما اور اس کے بعد ہم نے کا اینڈ فنکشن شفٹ کے ساتھ سیون کا بٹن جو الفابیٹ کیس کے اوپر آرہا اور اس میں ہم نے کہ اس ڈیٹ کو چیک کریں اس ٹارٹ کون سی ڈیٹ ہے جیسے مثال کی دور پہ مجھے 3 جون رکھ ہے 3 جون یعنی سٹارٹ ڈیٹ ہے تو میں اس پہ کلک کر لیا اس ٹارٹ ڈیٹ کاما اس کے بعد کرائی رہا ریٹری ریج ٹو کیا ہے اس کے بعد all ڈیٹ کا کولم سی لیکٹ پھر کاما انوارٹ کاما لیس دین ایک ور ٹو اور انوارٹ کاما شفٹ کے ساتھ ان فنکشن اور اس کے بعد لاس میں جو اینڈ ڈیٹ ہوگی جیسے تین سے لیکے مجھے چھے جن تک کی سیل سیک کرنی ہے تو لاس ڈ کے بعد جو ان فنکشن دیا ہے وہ ڈیٹ سیک کر لیں جہاں تک کا ریکارڈ آپ کو یا سیل آپ کو دیکھ نی ہے چیک کرنی ہے اس سیل پر پھر اس دیڑ والے سیل پر پھر کلک کریں گے بریکٹ کلوز اور انٹر تو تین جنوری سے لیکے جو چھنج جنوری تک کی سیل سے اس نے وہ ٹوٹل کر گے ہمیں آنسر دیا ہے اور اس کو میں مینول بھی چیک کر دکھاتا ہوں ایک ول 3 جنوری کی جو سیل پہ کلک کیا پیل سیکنڈ سیل 4 جنوری کی پھر 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 5 جنوری پھر 6 جنوری انٹر تو دیکھیں بلکل سیم آنسر آرہا جو سم اف میں ہم نے کیا ایک کام اور یہ چیز اگر ہم کوئی اس کو میں یہاں سے شفٹ نیچے کر دوں اور اس کو میں کنٹرول سی سے کپی کر لوں کنٹرول وی اور 6 جنوری کنٹرول سی اور کنٹرول وی تو اب جو ہم نے وہاں سے سیل سیلیک کر رہے اس کو میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں بی فائی جو تھا وہ سوری یہ ان فنکشن جو بی سیون تھا ہمارے پاس وہ ہاں وہ یہ سیل تھا سٹارٹ ڈیٹ کا اس سی 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 لیا اور اس کے بعد جو بی ٹین تھا 6 جنوری وہ ہم نے یہ سی 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 لیا اس کا فائدہ یہ ہوگا انٹر آنسر وہ ہی ہے اگر میں چھے جنوری کے وجائے آٹھ جنوری تک کی سیل چاہ رہا ہوں تو کنٹول سی کر کے کوپی اور کنٹول بھی کر گئے میں پیسٹ کیا تو ٹوٹل جیس ڈیٹ سے لے جیس ڈیٹ تک کیا انٹری کریں گے وہ ہی ٹوٹل کر کے ہمیں آنسر دے گا نہ آئی ہو تو کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں یہ ٹوپک جو تھے وہ ایڈوانس لیویل کے تھے اور پریکٹیکل بہت زیادہ آفیس ورکنگ میں جہاں پہ بھی ایکسل کا یوز کیا جاتا ہے وہاں پر اس طرح کی کنڈیشن یا کریٹ ایریا ضرور ہوتا جہاں ہمیں کلکولیٹ کر کے آنسر فارمولا لگا کے آنسر جنیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کلکولیشن آپ جو فارمولا میں ہے اور کلکولیشن اس میں سمجھائیے ضرور آپ کی ہلپ کرے گی اگر آپ کی ورکنگ ایکسل میں یا ان فیچر جو ایکسل سے ریلیٹڈ ہونے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ شاہ اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ